سلام علیکم جتنا بھی بلرڈ ہوتا ہے وہ سب باہر نکل جائے گا اور اس کی بگ بو بلکو ختم ہو جائے گی اور جب آپ استحاد ہونے کے بعد کلیجی سے کوئی ریسپی بنائیں گے تو آپ لوگوں کی کلیجی بہت ہی خوش رنگ تیار ہوگی اوپر چھوڑی سی سکن سی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے ان کو اتارنا ضروری ہوتا ہے اگر یہ لگی رہ جائیں تو یہاں جہاں یہ لگی ہوتی ہے کلیجی کافی سخت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کلیجی کو دو حصوں میں کر لیا ہے تھوڑا ایزی ہو جائے گا میں نے ایک کیجی کلیجی لی تھی اور یہ میں دیکھیں اس کو اس طریقے سے لمبے روک میں کٹ رہی ہوں اور یہ میں اتنا گیپ دیکھیں اس کو کٹ رہی ہوں جتنے مجھے کلیجی کے پیسس کو موٹا رکھنا ہے یہاں پہ ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ میری چینل پر نیو آئے ہیں کائنلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس طریقے سے میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لوں گی آپ لوگوں کو تھوڑے بڑے پیس پسند ہیں تو آپ لوگ بڑے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً ایک انچ کا پیس کٹ رہی ہوں کلیجی تھوڑے سے چھوٹے سائز میں زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن آپ لوگوں کی چوائس ہے اگر آپ لوگ بڑا کٹنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی ایزی ہے ہم لوگ سارے پیسیز کو ایک جتنا کتنے آرام سے کٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کچھ پیسیز کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے ایک انچ کے اور باقی بھی جو کلیجی میں اسی طریقے سے اتنی سائز کی کٹ کر رہوں گے دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک کیجی کلیجی کٹ کر لیا ہے سارے پیسیز تقریباً ایک جیسے ہیں ایک سائز کی ہیں اور یہ جتنی بھی اس کے اپر سکن سی تھی وہ میں ساتھ ساتھ اتارتی جا رہی ہوں تو بس اب ہم کیا کریں گے کلیجی کو اپنے اچھے طریقے سے کر لیں گے کلیجی کو اچھے طریقے سے یہاں ایک دفعہ پانی کے سب واش کر لیا ہے اب میں کلیجی کے اندر اتنا پانی ڈالوں گی کہ کلیجی پانی کے اندر اچھے طریقے سے ڈوب چاہے آپ کوئی بھی گہرا برتن لے جیے گا جس کے اندر آسانی کے ساتھ یہاں پہ میں دو ڈیبل سپون بھر کے وینیگر کے استعمال کریں اگر آپ لوگوں کے پاس وینیگر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ لیمن جوس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس سے بھی انشاءاللہ ریزلٹ آپ کا ایسا ہی آئے گا اچھے طریقے سے میں اس کو سپون کے ساتھ مکس کر دوں گی بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو تیز تیز نہیں گھومانا یا بہت مسالہ نہیں اس سے آپ کی کلیجی ٹوچ جائے گی بس ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ لوگ اس کو مکس کر دیں اور دیکھیں جیسے ہی میں سیکہ ڈالا ہے تو کلیجی کا جو بلڈ تھا وہ پانی کے اندر آنا شروع ہو گیا پانی پنک ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ پندرہ منٹ کے لیے کلیجی کو ڈھک دیں گے پندرہ منٹ بعد ہم اس کو واش کریں گے پانی مینٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں کلیجی کو کرنے لگی ہوں پانی جو ہم نے استعمال کہا تھا کلیر تھا اور اب بلکل پینک ہو چکا ہے تو جتنا بھی بلڈ ہماری کلیجی کے اندر تھا وہ سب پانی کے اندر جا چکا ہے سارے کلیجی میں نے اس ٹینر کے اندر نکال دیا میں یہاں پہ پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے کلیجی کو واش کر لوں گی بہت ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ لوگوں نے کلیجی کو واش کرنا ہے بہت مسل مسل کے واش نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ اس کو مسلیں گے تو کلیجی کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کلیجی کس قدر صاف ہو چکی ہے ایک ایک بوٹی اس کی جو ہے ہماری بلکل اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہے اور اب جب اس طریقے سے اس کو واش کریں گے تو آپ لوگوں کی کلیجی میں سے بلکل بھی بدبو نہیں آئے گی اور یہ بہت ہی خوش رنگ تیار ہوگی یہ دیکھیں میں نے اسی کلیجی کے ساتھ سالن تیار کیا ہے اور یہ کتنا ماشاءاللہ سے خوش رنگ تیار ہوا ہے اس کی رجز سے بہت جلد آپ کو میرے چینل پر انشاءاللہ مل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا تو بلکل نام بھولیے گا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے جو لوگ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ طرح نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ